صبح کی بڑی خبروں میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہاں پر جہاں سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ لوگڈاو سے جڑی ہوئی ہے کال پیم موڈی نے سبی راجیوں کے ملکیوں منتریوں کے ساتھ ایک بیٹر کی ہے جس میں انہوں نے یہ نیرنے لیا ہے کہ لوگڈاون کا تین مئی کے بعد بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا لیکن یہ ایکسٹینشن صرف انہی علاقوں کو یہ لیے ہے جہاں پر کیسز زیادہ پائے جا رہے ہیں دوسری بچہ میں بولے تو انہی علاقوں کو ایسا کیا جائے گا جہاں پر ریڈ زون ڈیکلیئر کیا گیا ہے سالسات پیم موڈی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن علاقوں میں کچھ ستیتی ٹیک ہو گئی ہے وہاں پر چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے یہاں پر جہاں دوسری بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ ریپابلک ٹی وی کے مالک اور ایڈیٹر انچیف ارنف گسامی کو لے کر ہے پتہ جا رہا ہے کہ ارنف گسامی کا لگاتر ساڑھے بارے گھنٹے تک ممبائی پولیس نے پوچھتا چکی ہے پھر انہوں کو چھوڑا گیا ہے ہم اپنے پوچھتا دینا چاہتے ہیں کہ ارنف گسامی نے کچھ دن پہلے اپنے شعب پر کنگریس عدیق شاہ سنیا گندی کو لے کر ویبادی ٹپنی کی تھی ان کے بعد ان پر ایک ایف آئی آر درج کر گیا گیا تھا اور اسی کے تحت کال ان کو یہ پوچھتا چکیا گیا سیشیل میڈیا پر لگاتر ایک تصدیر وائی ریل ہو رہی ہے جس میں یہ دوا کیا جا رہا ہے کہ ایک سیار پی ایف جوان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ خبر جو نکل کر آ رہی ہے وہ کرناٹک کی ہے یہاں پر تصدیر میں دیکھ رہے ہیں جوان ایک سیس میں یہ ایک سیار پی ایف کمنڈو ہے بات کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے کے وقت ماسک نہیں پہنے تھی تو ان کو باہر پولیس نے پکڑ لیا لیکن پولیس پکڑنے کے بعد ان کے اور پولیس کے بیچ جگرہ ہو گئی اور اسی جگرہ ہونے کے بعد پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا آن لائن شوپنگ ویب سائٹ جیسے امازون آف لیپ کارٹ کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ سرکار سے یہ اپیل کی ہے کہ بہت ہی جلدی ان لوگوں کا ساروی سے پھر سے چالو کی جائے دراصل بات ایسا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن آنانس کی گئی ہے تب سے وہ لوگ صرف آبشک کے پرڈاکس بیچ سکتے ہیں گیر آبشک کے پرڈاکس بیچنے کی ان کے پاس کئی انمتی نہیں ہے تو اس کا لیکن ان لوگوں نے سرکار سے اپیل کی ہے آشا کرتے ہیں سرکار ان لوگوں کی اپیل کا منظور دی دے اور ایسے سربیس پھر سے چالو ہو جائے تاکہ لوگوں کو تڑا رہت ملے بھارت کے مشہور پروفی کرکٹ کھلاڑی ایورا شنگ نے ایک پوڈکاسٹ کے دوران کلاسہ کیا ہے کہ انگلیش پیسار سٹوارٹ برڈ کے ایک آوار میں چھے چکے لگانے کے بعد ان کے پیتا کریس برڈ نے ان سے کیا کہا تھا ایورا شنگ نے کہا وہ آگلے دن میرے پاس آئے اور کہا آپ نے میرے بیٹے کا کریہ لگ بگ کتم کر دیا اب آپ کو اس کے لئے شرٹ پر ہستکشر کرنا ہوگا تو یہ تا صبح کی پانچ بڑی خبریں ایسے اور تازہ خبروں کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر دبا کے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیلا ایکن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو سب سے پھیلے دیکھ سکے